نمیشکار دوستو دیا زمین پتیچل میں آپ سبی لوگوں کا بہت بہت ہر دیکھ سواگت ہے آج ہم ایک پیٹنٹ میڈیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور وہ ہے ویزل مکشر کپ سیرف اب دوستو میں اس کو کوئی ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہماری ویزل کی جو یہ مکشر ویزل مکشر جو یہ کپ سیرف ہے یہ ہمارا ویزل کمپنی کے نام سے آتا ہے اور یہ میڈیشن بہت افیکٹیو ہے اگر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی کف ہو وہ چاہے ڈرائی کف ہو چاہے ڈرائی کف ہو چاہے ویٹ کف ہو چاہے یہ وائلین کف ہو یا ٹریکیا یا لیرینجائٹیس میں کہیں بھی اگر کوئی بھی پروبلم کسی بھی طریقے کی اگر ہے اس کانڈیشن میں یہ میڈیشن بہت اچھا پام کرتی ہے چاہے وہ ساس سھو رہی ہو یا بریدنگ کی پرابلم ہو رہی ہو وہاں بھی یہ بہت ایفیکٹیو میڈیشین ہے خانسی چاہے اس کی ایکیوٹ ہو کرونک ہو کسی بھی طریقے کی خانسی ہو چاہے جدی خانسی کیوں نہ ہو یہ ویجل کا میکچر کا سیرہ بہت ایفیکٹیو اور اچھا ہے اب میں ڈسکس کروں گا اس میں کون کون سی میڈیشین بلائے گی تو دوستو پہلی میڈیشین ملی ہوئی ہے جیسٹیشیا سوری اسپیڈو اسپرما مدہ ٹینچر تو اسپیڈو اسپرما مدہ ٹینچر ہماری especially tills کے لئے ہوتی ہے اگر بریدنگ کی پرابلم ہو رہی ہو بریدنگ کی پرابلم بھی ہو اور کفنگ کی پرابلم ہو تو اس کانڈیشن میں سپیڈو اسپرما ہماری میڈیشین بہت ایفیکٹیو میڈیشین ہے نیکسٹ میڈیشین فرینسس میں ملی ہوئی ہے برائینیا تو اسپیٹوس پرما بھی مدہ ٹینچر میں ملی تھی بہنیا بھی ہماری مدہ ٹینچر میں ملی اور بہنیا سبھی کو پتہ ہے کہ خانسی کی ایک رام بان دوا ہوتی ہے وہ چاہے ڈرائی کف ہو چاہے ویٹ کف ہو روپنگ کف ہو کسی بھی طریقے کا اگر کف ہو چاہے وہ بریدنگ لینے میں کٹھنائی ہو رہی ہو ایسا اگر کف ہو تو بہنیا ہماری بہت اچھا کام کرتی ہے نیچٹ ہے ہیڈیسٹیس کانیڈینسز ہیڈیسٹیس کانیڈینسز میں بھی ہمارا کوئی کف اگر شارج ہو رہا ہو کف کا کلر ایلو ہو یا گریریس کلر کا ہو یا کف نکالنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں یہ ہیڈیسٹیس کانیڈینسز بہت اچھی اور افیکٹیو یہ میڈیشین ہے نیچٹ وانہ ہے آئیوڈیم آئیوڈیم 3x یہ بھی ہمارے کف کفنگ کے لیے بہت افیکٹیو میڈیشین ہے ہو چاہے ہمارے ڈرائی کف ہو یا ویڈ کف ہو اس کانیڈیشن میں بھی یہ بہت افیکٹیو میڈیشین ہے نیچٹ ہے دوستو اپی کوک اپی کوک اس میں مدھر ٹینچر میں ملائی مکس کی گئی ہوئی ہے تو اینکی بریدنگ کا پرابلم ہو رہا ہو یا ریسپائیریٹری سسٹم میں کوئی بھی ہو چاہے ٹرائی کیا چاہے ویڈنگ کف کیسا بھی اگر ہو تو اس کانیڈیشن میں یہ ہماری اپی کوک میڈیشین بہت اچھا کام کرتی ہے نیچٹ ہے جشٹیشیا جشٹیشیا ایدھر ٹوڑا بستہ کا مدھر ٹینچر یہ ایک ایسی مدھر ٹینچر میڈیشین ہے جو کی ہر کپ صرف میں یہ ملی رہتی ہے ٹھیک ہے دوستو نیچٹ ہے سمبوکس نائگرہ سمبوکس نائگرہ یہ بھی مدھر ٹینچر میں یہ سنے کا مدھر ٹینچر یہ ان لوگوں کے لئے جو خاص طور سے بچے ہو یا اولڈ پرسن اگر ہیں ان کو اگر یہ کفنگ کی پرابلم ہوتی ہے تو اس کانیڈیشن میں یہ دوستو بہت ایفیکٹیو اور اچھی میڈیشین یہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس کا پرائیس کتنا ہے اس کا پرائیس دوستو ایک سو پچیس ایک سو پچیس روپے کی ہے اور ایک سو بیس ایمیل کی ہے ٹھیک ہے ایک سو پچیس روپے کی ہے اور ایک سو بیس ایمیل ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو لیں گے کیسے لینے کا طریقہ ہم دیکھیں گے اگر بڑے لوگ ہیں تو اس کے اندر میں ایک یہ کاف یہ نکلتی ہے اور اس کو بڑے لوگ ہیں تو دیکھیں اس میں 10 ایمیل کا اس میں ایک نشان بنا ہوا ہے تو دیکھیں گے ایک ڈھکن کر کے ہم دن میں تین بار تک لے سکتے ہیں تو اگر اس کو لینا کیسے ہے اگر چھوٹا کف ہے تو ہاپ کف لیو کونگ واٹر مائے یا ہلکے گرم پانی میں اگر ہم اس کو ڈالیں گے اور ہم اس کو استعمال کریں گے شپ کر کے جیسے ہم چائے پیتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو پییں گے اور اگر چھوٹے بچے ہیں یا کم ایج کے اگر بچے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہم اس کا ہاپ آدھا ڈککن ہم دن میں تین بار تک لے سکتے ہیں ایک گھوٹ پانی میں یا اگر چینی میٹٹی کا کف ہے تو ایک چوتھائی کف پانی میں ہم ملا کر کے دن میں تین بار لے گے آپ کی خانسی چاہے ہوپنگ کف ہو یا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بارکنگ کف ہو یا ڈرائی کف ہو یا ویٹ کف ہو جیسا بھی کف کا پرابلم ہو کسی بھی تریقی کی اگر کف کی پرابلم ہے خانسی روک نہ رہی ہو چاہے ایکیوٹ ہو چاہے کرونک ہو چاہے بریدنگ پرابلم بالی کفی ہو آپ دیکھیں گے یہ میڈیسین ہماری بہت ایفیکٹیو اور اچھی میڈیسین ہے ٹھیک ہے دوستو تو ای تینک یہ میں نے جو ویزیل کب مکٹر کے بارے میں جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو پلیس جو لوگ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب کریے گا شیئر کریے گا لائک کریے گا اسی طریقے سے میں آپ کے پاس نئے ویڈیو لے کر آتا رہوں گا جس سے آپ لوگ کو سیکھتے رہیں گے آپ کا ہیلتھ اچھا رہے گا اس ویڈیو کو میں یہی پر فینش کرتا ہوں تھینک یو سو مچ جے ہن جے بھارا موسیقی